موسیقی کرتا ہوں جی آپ خیریت سے ہوں گے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا باوت گیشیس ایکسچینج جو کمپلیٹ چپٹر ہے ان کے ایم سی کیوز ہم نے ڈسکس کیے ہیں اور اس لیکچر کے اندر ہم لوگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو سیکنڈ چپٹر ہے تیند کلاس کا ہومیوسٹیس اس لیکچر کے اندر ہم لوگ ایکسرسائز کے اینڈ میں جو ایم سی کیوز دیئے گئی ہیں ان کو کورپ کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ نے چپٹر نمبر ون کے ایم سی کیوز جو ہے ان کو سمجھنا ہے اور وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی ہے تو اوپر ایک لنک جو ہے وہ گیون ہے آپ اس کے اوپر کلک کر کے آسانی سے جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں ایون اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ڈیفرنٹ لنکس جو ہے وہ آپ کے پاس گیون ہے آپ وہاں سے کلک کر کے بھی آسانی سے چپٹر نمبر ون کے تمام ایم سی کیوز کے جو جو کے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ڈسکس کیے ہیں ایکسپلین کیا ہے تو آپ اس کو آسانی سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں سو اس چپٹر میں آپ کے پاس جو پسٹ ایم سی کیوز ہے وہ ایم سی کیوز ہے دہ ہیومن یورینوری سسٹم کنسسٹ آف کہ انسان کے اندر جیسے کہ سٹوڈنٹ صاحب جانتے ہیں کہ ہمارے باڈی کے اندر ایک یورینوری سسٹم جو ہے وہ موجود ہے اور یہ یورینوری سسٹم بسکلی ہماری باڈی کے اندر جو میٹابولک ویس پروڈکٹ یعنی کہ جو یوریا آپ کے پاس پروڈیوس ہو رہا ہے سو اس یوریا کو ریلیز کرنے کے لیے جو کہ ٹاکسک ہے اگر اس کی کنسنٹریشن ہمارے باڈی کے اندر بڑھتی ہے تو ہماری باڈی کے اوپر بقیدہ فرق جو ہے وہ پڑھتا ہے تو اس چیز کو ریموف کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک یورینوری سسٹم ہے تو آپ سے یہ کوئسٹن پوچھا کیا ہے کہ ہمارا جو یورینوری سسٹم ہے وہ کن پارٹس پر جو ہے وہ مشتمل ہیں سپورٹ اپشنز آپ کے پاس ہے اپشن نمبر ای ریکٹم لانگز کیڈنی اور اپشن نمبر ب کیڈنیز اپشن نمبر بی کیڈنیز اپشن نمبر بلیڈر یا پھر اپشن نمبر سی سکن لیور لانگز اپشن نمبر دی کیڈنیز 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 اپشن gio喂 کنگز کیڈیز کیڈنیز کیدنیز کیڈنیز کیڈنیز یورینری بلیڈر اور یوریترا یعنی کہ اپشن نمبر ڈی یہ آپ کے پاس کریکٹ آنسر ہے اگر ہم ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ ڈائیگرام آپ کے پاس گیون ہے جو کہ یورینری سسٹم کا ہے اور یورینری سسٹم جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کہ لیفٹ اور رائٹ کیڈنی آپ کے پاس موجود ہے جو کہ بین شیپ آرگن ہے اور یہاں سے آپ کے پاس کیا ہے جی دو ٹیوب لائک سٹکچر جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو ڈائیگرام کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا لائٹ براؤن کلر کا جس کو ہم لوگ یوریٹر جو ہے وہ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے ایک بیلون لائک سٹکچر جو ہے موجود ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ یورینری بلیڈر کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں اور اس یورینری بلیڈر کے اندر آپ کے پاس یورین جو ہے وہ تمپریری طور پر آپ کے پاس سٹو رہتی ہے and then جب یورینوری بلیڈر آپ کے پاس فیلڈ ہو جاتی ہے تو پھر یوریترا کے تھوڑ جو ہے یہ باڈی سے جو ہے وہ باہر الیمنیٹ جو ہے وہ کر دی جاتی ہے so جو آپ کے پاس انسر ہے وہ بلکل ٹھیک ہے that is option number d it consists of kidneys یعنی کہ دو kidneys آپ کے پاس ہیں ان میں سے پھر دو tube like structures نکلے ہوئے ہیں جس کو ہم لوگ یوریٹرز کا نام دے رہے ہیں ایک آپ کے پاس یورینوری بلیڈر ہے اور ایک آپ کے پاس کیا ہے جی یوریترا جو ہے وہ آپ کے پاس کیون ہے so جیسے کہ آپ ڈائیڈا میں دیکھ سکتے ہیں the next question is question number two and the question number two is which organ is responsible for filtering the blood کہ آپ کے body میں وہ کون سا organ ہے جو کہ blood کو filter کر رہا ہے so four options آپ کے پاس ہیں جی option number a intestines option number b brain option number c stomach and option number d kidneys so for option آپ کے پاس ہیں جی one of them is the right answer you have 10 seconds you just think about it and then i tell you what is the right answer so the right answer is kidney exactly kidney وہ organ ہے جو کہ آپ کے body میں موجود ہے اور یہ کیا کرتی ہیں یہ basically filtration جو ہے وہ کرتی ہیں ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں جو metabolic waste products ہیں اس کی جو formation ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ basically liver کے اندر take place کرتی ہے یعنی کہ metabolic waste product جس کو ہم لوگ یوریا کا نام دے رہے ہیں وہ یوریا basically آپ کے پاس produce ہوتی ہے liver کے اندر لیکن process of filtration جو ہے نا یہ آپ کے پاس کہاں kidney میں جو ہے وہ take place کرتی ہیں تو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ blood جو filter ہو رہا ہے وہ basically kidney کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس filter ہو جاتی ہیں جس میں یوریا کو الگ کر دیا جاتا ہے صاف کر دیا جاتا ہے اور urinary system کے طرح اس کو body سے باہر جو ہے وہ eliminate کر دیا جاتا ہے the next question is question number 3 the question number 3 is the tube between kidney and urinary bladder is the کہ جو kidney اور urinary bladder اس کے درمیان میں آپ کے پاس ایک tube like structure جو ہے وہ موجود ہے اور اس tube like structure کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں so 4 option آپ کے پاس ہے جی اس کو ہم لوگ ureter کا نام دیتے ہیں اس کو ہم لوگ uretera کا نام دیتے ہیں number c renal tubule کا نام دیتے ہیں یا option number d اس کو ہم لوگ نیفران کہتے ہیں so 4 corruption آپ کے پاس ہے جی one of them is the right answer you have 10 seconds you think about it and then i tell you what is the right answer so the right answer is your return exactly یعنی کی جو tube like structure جو کی kidney سے arise ہوتی ہیں اور یہ move کرتی ہیں toward the urinary bladder جو kidney اور urinary bladder کے درمیان جو tube structure ہے اس کو basic لئے ہم لوگ کی کہتے ہیں urinary کا نام جو ہے جیسے کہ dear students آپ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ آپ کے نام نام جو دیا رہے ہیں the next question is question number four and the question number four is body balance of water salts temperature and glucose is term as کہ ہماری جو body ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ water کی concentration کو salts کی concentration کو temperature کی concentration کو and glucose کی concentration کو یہ کیا کرتی ہے یہ balance کرتی ہے تو اس process کو basically ہم لوگ کیا کہتے ہیں so four option آپ کے پاس ہے جی کیا اس process کو ہم لوگ excretion کا نام دے رہے ہیں یا اس کو ہم لوگ tubular secretion کا نام دیتے ہیں یا اس کو ہم لوگ homeostasis کا نام دے رہے ہیں یا پھر ہم ری absorption کا نام دیتے ہیں so four option آپ کے پاس ہے one of them is the right answer you think about it and tell you what is the right answer so the right answer is homeostasis exactly یعنی کہ ہماری جو body ہے ہم لوگ کہتے ہیں اس کے اندر ایک homeostatic system لگا ہوا ہے اور ہر ایک چیز کی ایک value ہے جو کہ اس value کو کیا کرتی ہے ہمیشہ balance رکھتی ہے نہ اس value سے اس کو بڑھنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی اس value سے اس کو کم کرنے دیا جاتا ہے تو اس لئے ہمارے body کے اندر جو water کی concentration ہے اس کی خاص value ہے temperature کی خاص value ہے لگوز کی خاص concentration ہے تو اگر یہ value بڑھتی ہے تو اس کو پھر normal کیا جاتا ہے اگر یہ کم ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس کو normal کیا جاتا ہے اور اس system کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں homeostasis کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں so option number c is the right answer the next question is question number five and the question number five is which is the correct order for the path taken by urine after it leaves the kidney urine جو ہے جب kidney سے باہر نکل آتی ہے تو پھر وہ کون سا pathway جو ہے وہ use کرتی ہے four options آپ کے پاس given ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس option number a یہ urinary سے move کر urinary bladder میں جاتا ہے اور urinary bladder سے uriter میں جاتا ہے یا option number b یہ ہے کہ سب سے پہلے urinary bladder میں آتا ہے urinary bladder سے urinary bladder کی طرف جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے یا option number c کہ سب سے پہلے kidney سے باہر نکل کے urinary ریلیس کر دیا جاتا ہے یا option number d آپ کے پاس ہے سب سے پہلے یہ bladder میں آتا ہے پھر bladder سے urethra میں جاتا ہے اور پھر urethra سے آپ کے پاس urethra میں جاتا ہے so one of them is the right answer you have 10 seconds you think about it and then it tell you what is the correct so the right answer is option number c option number c urethra right جسے کہ آپ نے diagram میں دیکھا تھا اس diagram میں آپ نے دیکھا ہے تو بقاعدہ آپ کے پاس دو پیر یوں دو آپ کے پاس کیڈنی موجود ہے اور اس کیڈنی میں جب فیلٹریشن پروسس تیک پلیس کر لیتا ہے یورین فارمیشن جب ٹیک پلیس کر لیتی ہے تو پھر یورین بلیڈر اور کیڈنی کے درمیان دو ٹیوب لائک سٹکچرز آپ کے پاس موجود تھے جس کو ہم نے یوریٹر کا نام دیا تھا یا یا اپشن نمبر بی یورین فرم دو کیڈنی ٹو بلیڈر کی یورینی جو کیڈنی ہے وہاں سے یورین کو لے کے اس کو یورین بلیڈر کی طرف لے کر آتا ہے یا رویڈر یا پھر اپشن نمبر دو ریمو ویس فرم دو بلیڈر فرم اپشن آپ کے اپشن نمبر بی کیونکہ یورین رویڈر کینی جو بلیڈر کیونکہ جیسے سال چانتے ہیں آپ نے ڈائیگرام میں دیکھا ہے کہ جو آپ کے پاس یوریڈر ہے وہ بسی کیڈنی اور یورین بلیڈر کے طرح موجود ہے تو ایکزامینر آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے کہ آیا یہ یورین بلیڈر سے کیڈنی کی طرف جا رہی ہے یا پھر کیڈنی سے یہ موف کر کی یورین بلیڈر کی طرف آ رہی ہے تو always keep in mind کہ یہ جو یوریڈر ہے یہ بسی موف کرتی ہے یورین کو کیری کرتی ہے اور یہ کیڈنی سے یورین بلیڈر کی طرف جو ہے وہ لے کر آتی ہے سو ایکشن نمبر بی is the right answer the next question is question number seven and the question number seven is what waste products are excreted by kidneys کی یہ جو kidneys ہے یہ کن waste products کو body سے باہر جو ہے وہ release کرتی ہے so option number a jurya water and salts option number b salts water and carbon dioxide option number c jurya and water option number d jurya and salts so four options آپ کے پاس ہیں کون of them is the right answer you just think about it and then tell you what is the right answer so the right answer is option number a jurya water and salts can you can you you can do it and basically it is a homeostatic organ can right right this is just you filter and you can do not do it you water can concentration and salt can be basically maintain can do it so that ڈیرس وی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو یورین ہے یا یہ جو آپ کے پاس کڈنی ہے کڈنی جو ہے وہ یوریا کو بھی یونو ایلیمنیٹ کر رہی ہے باہر سے نکال رہی ہے اس کے علاوہ اگر ایکسیس اماؤنٹ آف وارٹر ہے اس کو بھی باہر جو ہے وہ نکال رہی ہے اس کو ریگولیٹ کر رہی ہے یا آپ کے پاس اگر سارس کی کنسنٹریشن ہائیر ہے یا لوور ہے تو اس کو بھی آپ کے پاس کیا کر رہی ہوتی ہیں ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو اس کو بھی آپ کے پاس ریموف کر رہی ہوت ہے تو ڈیٹس میں ہم لوگ کہتے ہیں یہ یوریا کو وارٹر کو سالٹس کو اس کے علاوہ اور بھی اگر کوئی آئنس وغیرہ جو ہے اگر اس کی کنسنٹریشن آہ یو نو اگر آہ یو نو بلڈ میں ہائیر ہے تو یہ اس کو بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آہ یو نو ریلیس کرتی ہے سو اپنی نمبر اے is the right answer یوریا وارٹر این سالٹس the next question is question number eight and the question number eight is the two main functions of sweats are کہ دو main functions جو ہے آپ sweat کا بتائیں جیسے کہ students آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو skin ہے اس skin میں آپ کے پاس sweat glands جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں اور sweat glands جو ہے یہ کئی سارے you know function آپ کے پاس perform کر رہی ہیں تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ two functions جو ہیں وہ بتائیں کہ وہ کون کون سی ہے so option number a آپ سے پوچھا گیا ہے to keep the body cool and to remove excess proteins کہ یہ body کو کیا کر رہی ہیں cool کر رہی ہیں اور جو excess amount میں اگر کوئی proteins ہے تو یہ اس کے دروں you know باہر ریلیس ہو رہی ہیں یا option number b to keep the body warm and to filter the blood کہ یہ body کو warm رکھ رہی ہے اور blood کو filter کر رہی ہے یا option so four options آپ کے پاس ہے one of them is the right answer you think about it and then i tell you what is the right answer so the right answer is option number d to remove waste products and cool the body جیسے کہ students آپ جانتے ہیں کہ you know ہماری جو body ہے اس کی ایک خاص value ہے اور وہ ہے 37 degree centigrade اس value سے you know نہ temperature کو بڑھنے دیا جاتا ہے نہ آپ کے پاس اس سے کم ہونے دیا جاتا ہے تو کیونکہ ہماری body ایک homeostatic system ہے اور اس homeostatic system کی وجہ سے یہ اس چیز کو temperature کو regulate آپ کے پاس کر رہی ہوتی ہیں تو جب بھی آپ کی body کا temperature 37 سے اب آو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو sweat glands جو ہے یہ activate ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس کیا ہے جی you know sweats میں water جو ہے وہ آپ کے پاس باہر آتا ہے right اس کے ساتھ salts باہر آتی ہے اور جب you know water باہر آ جاتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی body کا جو heat ہے جو blood کے اندر جو heat ہے وہ utilize ہو جاتی ہے اس water کو evaporate کرنے میں جس کی وجہ سے وہاں پر جو body کا temperature ہے وہ cool ہو جاتی ہے اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں the process of evaporation causes the cooling effect کیونکہ آپ کی body میں جو blood ہے اس کا temperature use ہو گیا ہے اس water کو you know evaporate کرنے میں تو آپ کی body اس طرح جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے cool ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کیا کر رہی ہیں body کو cool کرتی ہے اس کے علاوہ یہ جو waste products ہیں various وہ بھی اس skin کے طرح جو ہے وہ باہر you know remove کی جا سکتی ہے release ہو جاتی ہے the next question is question number nine and the question number nine is which would not be present in the filtrate entering the boomains capsule of the nephron کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس boomains capsule کے اندر جو you know filtrate آتا ہے وہ اس میں present نہیں ہوتی ہے so option number a آپ کے پاس ہے جی water نہیں ہوتا option number b kilcium ions اس کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے yeah option number c blood cells موجود نہیں ہوتی ہے and option number d urea آپ کے پاس نہیں ہوتا so four option آپ کے پاس ہے one of them is the right answer you think about it and then i tell you what is the right answer so the right answer is blood cell exactly جب ہم discuss کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں you know nephron کی بات کرتے ہیں تو nephron کو جیسے student صاحب جانتے ہیں کہ یہ functional unit ہے آپ کے پاس kidney کا اور اس کا ایک structure ہے اس structure میں جب ہم glomerulus part کی بات کرتے ہیں تو اس glomerulus part میں process of filtration basically take place کرتا ہے اور کیونکہ وہ capillaries ہیں وہاں پر اور وہ جو capillaries ہیں وہ ان کے اندر بلکل small you know pores جو ہیں وہ موجود ہیں یہ اتنے smalls ہے کہ کچھ substances جو ہیں وہ وہاں سے move کر کے boomains capsule میں تو آ سکتی ہے لیکن ہر substance نہیں آتا ہے اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں یہ semi permeable ہیں یعنی کہ جو ہماری useful you know substances ہیں جیسے کہ for example blood کے cells ہیں تو وہ ان pores کو cross کر کے boomains capsule میں نہیں آ سکتی ہیں water آ سکتا ہے calcium ions آ سکتی ہیں urea آ سکتا ہے other substances آ سکتی ہیں but dead pores are very small enough so through dead pores you know the blood cells cannot move because their size is large so that's why ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو filtrate ہے جو you know جو نفران ہے جو اس میں جو glomerulus part ہے جب وہ filtration کر لیتا ہے تو filtration کے بعد جو substance بنتا ہے ایک solution سا بنتا ہے اس کو ہم لوگ filtrate کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں اور اس filtrate میں آپ کے پاس blood cells جو ہے وہ نہیں موجود ہوتی ہیں so question option number c is the right answer the next question is question number 10 and the question number 10 is during peritoneal dialysis the waste material move from جیسے کہ students آپ جانتے ہیں کہ جب renal failure take place کرتا ہے جب kidney اپنا کام جو ہے وہ نہیں کرتی ہے جو کہ اس کا کام ہے filtration کرنا وہ جب properly perform نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں dialysis کی طرف جو ہے وہ جانا پڑتا ہے اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ dialysis جو ہے اس کے دو types ہے ایک کو ہم لوگ کہتے ہیں hemo dialysis اور ایک کو ہم لوگ کہتے ہیں peritoneal dialysis تو آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ جو peritoneal dialysis ہے اس میں waste material کہاں سے کہاں move کرتا ہے تو 4 options آپ کے پاس ہیں the abdomen to the dialysis fluid option number B dialysis fluid to the peritoneum blood vessels option number C the peritoneum blood vessels to the dialysis fluid option number D the dialysis fluid to the abdomen so one of them is the right answer you just think about it and then I tell you what is the right answer so the right answer is option number C the peritoneum blood vessels to the dialysis fluid جیسے کہ student صاحب جانتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر ایک peritoneal cavity جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں اور ان peritoneal cavity کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو walls ہوتی ہیں وہاں پر capillaries جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں اور جب آپ dialysis fluid جو ہے وہ اندر ڈالتے ہیں اس cavity کے اندر تو وہاں سے you know blood جو ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ you know جو waste material ہے وہ وہاں سے move کر کے کیونکہ ظاہر سے capillaries ہے اور capillaries you know وہاں پر blood جو ہے وہ move کر رہا ہوتا ہے تو وہاں سے blood میں سے جو waste material ہے جو waste product ہے right تو وہ کیا ہو جاتی ہے جو dialysis fluid ہے اس کی طرف جو ہے وہ move کر جاتی ہے for example for example kidney کا ایک کام ہے وہ ہے water کی concentration کو you know maintain کرنا یہ بھی one of the function of the kidney تو جو experts ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ dialysis fluid ہے اس dialysis fluid کے اندر وہ salute کی concentration کو higher کر لیتے ہیں اور جب اس کو پریٹونیل cavity کے اندر you know جب ڈالا جاتا ہے اور وہ جب filled ہو جاتی ہے اور وہ ان کا contact جو ہے وہ blood capillaries کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ نے یہ پڑا ہوا ہے کہ you know جو water ہے کیونکہ جو dialysis fluid ہے اس کے اندر اب salute کی concentration جو ہے وہ زیادہ ہے اور آپ نے یہ پڑا ہوا ہے کہ water ہمیشہ higher salute concentration کی طرف جو ہے وہ move کرتی ہیں تو اس طرح پریٹونیم کے جو آپ کے پاس blood vessels ہیں یہ کہ وہاں جو capillaries ہیں تو وہاں سے water move کر کے یا waste product move کر کے جو dialysis fluid ہے اس میں automatically جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے move کر جاتی ہے اور پھر یہاں سے آپ کیا کر لیتے ہیں اس fluid کو پھر آپ بعد میں باہر جو ہے وہ release کر دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا جو blood جو ہے وہ آپ کے پاس صاف ہو جاتی ہے clear ہو جاتی ہے اس میں urea کی concentration water کی concentration SARS کی concentration کو balance جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے موسیقی